صافتہ بین نموت کی دل تشکرنش شوہرِ خاتمہ مورِ جگاہِ مصطفی ابنِ ابو طالب حضرتِ مولا حلیق رحم اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان اللہ ایک علی کے ایک طریق سے جو خیبر کو امار لے وہ اللہ سبحان اللہ اللہ محضر ہے یالی یالی کان علی جو کامرے میں پائدہ ہو تین دن تک آنکھ نہ کھولے جب تک مصطفی کا چہرہ نہ بے اس فہان اللہ وہ علی بول حلی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیٰ وآلہ وسلم انشاءت فرمائیں ولے کلے نبیün وسیعون و وسیع Jamaica علیون ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے میرا وسیع علی ہے کان علی جس کے بارے میں حدود انشاءت فرمائیں آقا انشاءت فرمائیں ولے کلے نبی، وارس ان وہ وارس اللہ علی ہر نبی کا ایک وارس ہے میرا وارستان ہے اللہ علی قال علی دن محضر ال Pac صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں میں این کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمائیں سبتال ارشاد فرمائیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیری آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے علی سے کہتا کوئی لڑکا نہیں ہے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کراتا وہ علی اس کے بارے میں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما رہے ہیں علی مال حق ہے والحق و مال علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے جس کے بارے میں آپ کا فرما رہے ہیں علی مال قرآن و القرآن و مال علی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور علی جس کے لیے سورج واپس لٹا ہو علی شہر لٹا ہے خدمت خیر الورا کی سامنے سن سیخ بول کر رہا بھائی ساتھ برہ محمد حضر ریدو یا علی خدمت خیر الورا کی سامنے سن سن سیخ تھا حضر پڑھنے کے لیے میرا علی کیوں لے تھا مصطفی کو چھوڑ کر ہوتی نہیں کوئی نماز بندگی کو چھوڑنے میں بس یہی ذکرے تھا جس کا ہاتھ پکر کر مصطفی جانِ رحمت فقیر کے میدان میں فرمائیں من کن کا مولا ہو وہ آزا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوس ہوسکا حضرت حسن بسری کے خلیفہ کا نام حضرت حبیب عجمی حضرت حبیب عجمی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کا نام حضرت سیدن طائفہ بائزید بستامی رضی اللہ عنہ مصطفی بائزید بستامی وہ بائزید بستامی کہ جن کی علایت کی جب شہرت ہو گئی آج کل ہر انسان شہرت چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے تو اس کا بھی استقبال ہو ہر انسان کے دن میں یہ ہے کہ اس کی عزت ہو لیکن آئے ہے جس نے فقیری کی جوٹی چٹائی پر وائٹ کر پوری دنیا پر حکومت کی اس ذات کا نام بائزید بستامی رضی اللہ عنہ جب بنایت کا شہرہ ہونے لگا تو رمضان کے دنوں میں دن میں روٹی کھاتے ہوئے نکل گئے لوگ کہنے لگے ہیں یہ ولی ہوتا کیا دن میں روزہ سب رکھ رہے ہیں رمضان میں اور یہ روٹی کھا رہا ہے یہ کیسا ولی لوگ برائی کرنے لگے برائی سن کر جسا شکون ہوتا ہو اس ساتھ کا نام بائزید بستامی کون بائزید بستامی مدینہ میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے بائزید بستامی کے آپ کو جب پتا چلا تو مدینہ والے میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں حضرت بائزید بستامی وہاں سے نکلے اور استقبالیوں کی بھیلے کھڑے ہو گئے خود جا کر پوچھیں بتاؤ کون آ رہا ہے کس کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے لوگ کہتے ہیں اللہ کے بہت دورے ولی آ رہے ہیں سیدت فائفہ آ رہے ہیں اللہ کے عظیب ولی آ رہے ہیں کہا کون نام کو بتاؤ کابو بازید بستانی بستان کے رہنے والے جن کے بارے میں جمہد بغدادی نے فرمایا ہے کہ ولیوں میں بازید کا مرتبہ ایسا ہے جیسا فرشتوں میں جبریل کا مرتبہ ہے اب بازید بستانی آ رہے ہیں اب بازید بستانی فرماتے ہیں اچھا وہ بازید بستان والا وہ تو چور ہے وہ تو ڈکیت ہے وہ رمضان کے دنوں میں لوٹی کھاتا ہوا نکل گیا پا ہے وہ کبھی بد کردار علاقوں میں چلا گاتا ہے اس کی استقبال کے لیے پڑے ہوئے وہ لوگوں نے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا فقیری آسان نہیں ہوتی ولایت حاصل کرنا آسان نہیں ہوتی اگر اصل ولایت چاہیے ہوتی ہے تو میاں بازید بستانی جیسا تقوی پیدا درہا پڑتا ہے بازید بستانی کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا تاریخ میں لکھتا ہے آپ گر پڑے بھول سے اٹے ہوئے تھے لوگ مار کر جب گئے تو آپ اچھے اچھ کر کے بازید بستانی رضی اللہ تعالیٰ انگوں نے اپنے چسم کی مشکی پر جھاڑتے ہوئے اپنے دل کی طرف دیکھا اور دل کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے دل اب تجھے سکون ہوا وہ بازید بستانی جس کا مرتبہ ملیوں میں ایسا ہے جلسہ پرشکوں میں جوری اس کے خلیفہ کا نام ہے صاحبِ مقامِ سمدیت واسلِ مقامِ محبوبیت بیٹا بلی عصر حضرت سید وزیدین جعفرین میکن پوری رضی اللہ تعالیٰ کون قدب المدار کھوکڑوں سے مردوں کو زندہ کر دیں وہ قدب المدار کون قدب المدار جو غریب نواز سرکات سے تین سو سال پہلے دلستان آیا وہ قدب المدار کون قدب المدار جو مقامِ سمدیت پر فائز ہوا وہ قدب المدار کون قدب المدار جو پانسو چھینوے سال کی عمر پایا وہ قدب المدار کون قدب المدار جس نے پانچ سو چھپن سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا وہ قدب المدار کون قدب المدار جس کے چہرے پر رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا تو یہ ایسا نورانی چہرہ ہو گیا کہ ساکھ ساکھ نقاب چہرے پر ڈالنے پڑتے تھے اور مجھتی دلستانی لکھتے ہیں کہ ان ساکھ نقابوں میں ایک نقاب بھی اگر اوچ جاتا تھا تو محلو کے خدا بے خودی کی عالم میں سجدہ نے دھوکر پڑھ لیتی تھی لا الہا محبت رسول اللہ وہ قدب المدار جو قدب المدار مدار کا سلسلہ ہر کانتا ہمیں ملے گا بریلی جاؤ گے شجرے مداریاں ملے گا کچھاوچا جائیں گے شجرے مداریاں ملے گا کالپی جائیں گے شجرے مداریاں ملے گا بابا مان جائیں گے شجرے مداریاں ملے گا اور سگل سرمس سرکار میں آئیں گے تو بھی شجرے مداریاں جس کے چودہ سو بیانے سلسلے سبحان اللہ جس کے ایک ناپ سے کہیں زیادہ خلیفہ سبحان اللہ اس قدب المدار کے خلیفہ کا نام سید الاولیاء قدب اولیاء حضرت سرکار سیدنا سید سید جمال الدین جانے من جلتی رضی اللہ سبحان اللہ کون جمال الدین جانے من جلتی جس نے فقر و فرطہ کی پنات ڈالی ہندوستان میں کون جمال الدین جانے من جلتی جس میں بجرات کے ایک ایک شہر ایک ایک گاؤں میں جا کر لوگوں کو کلمہ دیا وہ جمال الدین جانے من جلتی کون جمال الدین جانے من جلتی وہ اسے پاپ کا بھانجہ جانے من جلتی یہی سورک کی سرزمین ہے جونو گڑ گرنار وہ سورک کی دھرا سوہا منی جس کا گڑ گرنار پہاڑ ہے جہاں پر ہیرن اور شیر ایک ساتھ پانی پیا کرتے ہیں آرک مرک میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اسی گرنار پہاڑی پر جمال الدین جانمن جنتی پہنچے ہیں کیوں؟ آگ کی ضرورت ہے اس پہاڑی پر پہاڑی پر آدم خور انسان رہتے ہیں کتاب کا نام سنیے کتاب کا نام ہے کتاب کا نام ہے بحر زخار دوسری کتاب تذکرہ المتقین جس کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے اسری کتاب تاریخ مدار عالم کیوں کتابوں میں کیا لکھا ہے جب گرنار پہاڑی پر سرکار جمال الدین جانمن جنتی پہنچے ہیں تو اس پہاڑی پر آدم خور لوگ رہا کرتے تھے ان کا دعوت تھی بہت سی دیکھے چڑی ہوئی تھی کاسا لے کر پہوچے کہ اس میں آگ ڈال دو کھانا چاہتے ہو کھانا نہیں نہ میں کچھ کھاتا ہوں نہ میرا بیر خودپل مدار کچھ کھاتا دونوں کچھ نہیں کھاتے کھانا نہیں چاہیے کھانا نہیں چاہیے کھانا کیا چاہیے کہ آگ دے دو کھانا نہیں چاہیے کھانا 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 ایک چمچ ڈالا گیا کھانا نہیں بھرا ٹچ چمچ ڈالے گئے 20 چمچ ڈالے گئے کھانا نہیں بھرا پوری دیکھ ڈال دی گئی کھانا نہیں بھرا مردبا اچھے کا دور سے کہہتے نہیں سوہا نہیں بھرا تمچ ڈالے گی کہہتے جاتے ڈالے گئے کھانا نہیں بھرا دوسری بھی دیکھ ڈال یہ دی گئی کھانا نہیں بھرا تیسری بھی دیکھ ڈال جائی کھانا نہیں بھرا چون ت Bil Peik ڈال جائی یہاں لڑکے آدم سوروں کی سجیک دیکھیں اگر itself کھانا نہیں بھرا کھانا نہیں بھرا haj мамio's قریب نواز کی آد آگئی جس نے ایک کاسے میں پورے آنا ساگر کو بھر لیا تھا آج جمال دین نے ایک کاسے میں ساری دیو کو بھر لیا لوگوں نے کہا گہ رہے یہ تو بہت بڑا جادو گر ہے کسی کو پکڑو کٹو کھا جاؤ اس کی جادو گری ہمارے اندر آ جائے گی لوگوں نے پکڑا کٹا پیٹا جمال دین سرگار کو کھا گئے کھا گئے مدار پاک کے خلیفات ہیں مدار پاک کے تپیری سوئی سرکار کو پتا چلا کہ ہاں ایسا ہوا ہے کچھر پر کھڑے ہو کر زندہ شاہ مدار نے آواز لگائی کہاں ہوئے جمال دین جانے من جانتی تمام آدم خوروں کے پیٹ سے آواز آئی سب کے پیٹ میں رتی رتی اللہ 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 مدارے پاک نے کہا باہر آ جاؤ کہا حضور کیسے آئے ہیں ان کا وجود گندہ ہے کہا کہ سروں کو پھار کر باہر آ جاؤ کالیت بتاتی ہے بن ریزر خار میں لکھا ہے کہ سرکار جمال دین جانمن جانتی سروں کو پھارتے ہوئے باہر آئے اور ان کا مجسمہ دوبارہ تیار ہو گیا آپ پھر زندہ ہو گئے یہ کرامت دیکھ کر جو پچے ہوئے آدم خور تھے ان سب نے پڑھ لیا لا ایرہا وہ جمال دین جانمن جانتی جس کا فاتحہ اگر سات جمرات کا کھیر پر مٹھی کھیر پر کراؤ گے تو تمام آفتیں دور ہو جائیں گے وہ جمال دین جانمن جانتی جس کی شان یہ ہے سنو سرکار جمال مدار بخارہ پہنچے ہیں ایک اللہ کا ولی وہاں پر موجود ہے جمال دین جانمن جانتی پہنچیں کتاب کا نام سنیے کتاب کا نام ہے سنسلہ مداریہ اس کتاب میں ساقائرہ طور پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تذکرات المستقین میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی الک کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے قریفت المدار میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کیا واقعہ ہے سرکار مدار پاک جب بخارہ پہنچے جمال الدین جانمن جانتی ساتھ میں نے اللہ کا ایک ولی وہی پر رہتا تھا جمال الدین جانمن جانتی نے ان سے کہا کہ ارے تمہارے شہر میں قطبول مدار آئے گا مدار پاک آئے ہیں تم ان سے ملاقات کرنے ہوئی گئے وہ کہیں کہے کہ ارے نہیں نہیں میں کیوں ملاقات کرنے دوں وہ بھی ولی میں کیوں ملنے کے لیے جاؤں کہا اچھا قطبول مدار کی براغری کرو گے ولایت کا سب سے عظیم منصف مجدد علف سانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں اور دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھیں ولایت کے سب سے عظیم منصف کو منصف قطبول مدار کہیں پاک کی براغری کرتے چلو ٹھیک ہے جمال الدین سرکار میں جانے سے پہلے ہی اس ولی تساری ولایت کو چھین لیا چھین لی ولایت پہنچ گئے مدار کی بارگاہ میں وہ ولی چھکے چھکے دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے آئے ایک کونے میں بیٹ گئے مدار پاک نے اس ولی کو دیکھا مسکر آئے سمجھ گئے کہ اس ولی کی ولایت کو جمال الدین نے چھین لیا ہے آئے 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 تاریخ میں لکھا ہے کہ مدار پاک فرماتے ہیں اے جمال الدین جانے من جنتی ان کی ولایت کو واپس کر دو جمال الدین نے ولایت کو واپس کر دیا پتا چلا کہ جمال الدین جانے من جنتی ولایت کے اس عظیم منصف پر فائز تھے کہ جس کی چاہتے ولایت چھین لے کے جس کو چاہتے ولایت آتا فرما دیتے اب حضور جمال الدین جانے من جنتی کے مرید کا نام فخر گلایت جانے گلایت شانے گجرات سید سگل سرمست گجراتی پہنڈوں میں بحثی ہے سلخان اللہ سلخان اللہ سلخان اللہ سلخان اللہ دوسری کتاب کتاب کا نام ہے بھدی علاجائے ایک اور کتاب کتاب کا نام ہے زلزبائے بھدی ان کتابوں میں الگ لگ تہی شجڑہ لکھا ہے سرکار سردن سرمسران صلی اللہ لے پر کہیں کہیں باتیات لکھے ہوئے ہیں ایک باتیات لکھا ہے آج کل کے پیر یا مولانا یا عالم یا صالح یا فقرہ وہ نہیں کر سکتے جو یہ کر کے چھوڑ 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 یہ کیا کرتے تھے یہ یہ فیضانِ قدب المدار ہاتھ میں لے کر فیضانِ جمال الدین جانبان جنتی ہاتھ میں لے کر سرکار جہاں جاتے تھے دین کی شمعہ کو روشن فرما دیا کرتے تھے یہی بابا گر کی پہاڑی ہے تاریخ میں لکھتا ہے کہ سرکار سردن سرمسر بجراتی احمد اللہ لے جن کے بالکے حضرت بابا ماندریائی بھی ہیں بابا گور بھی ہیں بابا پیارے بھی ہیں بابا لون بھی ہیں بابا رہان بھی ہیں بابا مصرحہ بھی ہیں بارہ بابا اس علاقے کے ملیق سرکار سردن سرمسر بجراتی گئے ہیں آپ کو خطاب ہونا چاہیے بابا گر کی پہاڑی ہے سرکار سردن سرمسر بجراتی پانو میواسی دیوان گان مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بابا مان سے کہتے ہیں بابا مان سنو میں شغلے انتقالے روح کرنے جا رہا ہوں